دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں مرکزی صدر سادات سماجی تحریک پاکستان مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام جناب شیخ الحدیث مولانا مفتی سید زین العابدین شاہ حفظ اللہ کو کہ آپ تشریف لائیں اور پانچ منٹ کے اندر اس عظیم و شان وحدت امت کونفرنس کے سامنے اپنے فرامین بیان فرمائیں والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذریاته اجمعین اما بعد فاعوذ بالله السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يعش عن ذکر الرحمن نقیز له شيطانا فهو له قرین وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ قال النبی صلى الله عليه وسلم يَا اَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي تَرَبْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَظِلُّ كِتَابَ اللَّهُ وَعِتَرَتِي أَهْلِ بَيْتِيهِ صدق الله وصدق رسوله النبی والکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرین والحمد لله رب العالمين محترم ومکرم علماء کرام سٹیج پر معززین زعمائی امت اور اس بہترین گلدستے کو سجانے والے وحدد امت کے طرف امت کو دعوت دینے والے بلانے والے اور امت کو وحدد کی ایک سٹیج پر جمع کرنے کی سوچ اور فکر کرنے والے ہمارے آواز صاحب اللہ تبارک وطالعہ آپ سب حضرات کا آنا قبول فرمائے اور امت کے لیے رحمت و برکت کا ذریعہ بنائے رب تعالیٰ نے فرمایا ٹائم چونکہ کم ہے وَمَيَّشُ عَنْزِكْرِ الرَّحْمَان جو قوم جو ملت جو عوام اللہ کی کتاب سے اللہ کی یاد سے اعراض کرے گی اللہ خود ہی اس پر شیطان مسلط کر دیں گے اور ان کو شیطان کے حوالے کر دیں گے جن لوگوں نے مجھ سے پہلے بات کی ہے امریکہ ہے یہود نصارہ ہے وہ اس لیے کہ ہمارے تعلیمی میدانوں میں تعلیمی اداروں میں قرآن ہے ہی نہیں اللہ کی یاد کے طرف معاملہ نہیں ہے جان سے منبع ہے وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ وہ دعویٰ کریں گے عَنِسْسَبِيْلِيَوَيَحْسَبُونَ أَمْ أَنَّهُمْ مُحْتَدُونَ ہم تو آلہ قسم کے لوگ ہیں ڈگریان لے کے پھرتے ہیں لیکن وہ ہدایت ہے افتان نہیں ہوں گے اس لیے کہ قرآن ان کے جولی میں نہیں ہے قرآن ان کے رہنماء نہیں ہے پھر آپ نے فرمایا لَن تَزِلُّوْ گمران نہیں ہوں گے اہلِ بیت کے محبت یہ ایمان ہے اور اس امت پر سب سے بڑا یعنی جی سے کہتے ہیں کہ آلہ ترین اس امت پر جو اللہ کی رحمت ہوئی سب سے پہلے حضرت خدید بن کبرا رضی اللہ عنہ کی برکت سے ان کے واسسے سے سب سے زیادہ قربانیاں تیرہ سال جو وہی اتری ہے حضرت خدید بن کبرا رضی اللہ عنہ کی جولی میں اور شہبہ ابی طالب میں سب سے زیادہ قربانی حضرت ابو طالب حضرت ابن عباس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل نے یہ ہے اور جب ہجرت کے موقع پر جب اس امت کو ضرورت بڑھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عبرو کی قربانی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور جب اس امت کا شرازہ بگرنے کا وقت آتا ہے اور جب جوڑنے کا موقع آتا ہے تو حضرت امام حسن علیہ السلام کڑے ہوتے ہیں اور جب اس امت کو خونریزی سے بچنے کے لیے کہ ساری امت میں خونریزی نہ پیل جائے ساری امت نیست و نابود نہ ہو جائے تو قربانی کے لیے امام حسن علیہ السلام میدان میں آتے ہیں اور بچوں سمیت عورتوں سمیت اپنے اس نانے کی دین کے لیے قربانی دیتے ہیں اس لیے فرمایا ان کی محبت ان کی اطاعت ان کی فرمابرداری میرے بعد تمہارے اوپر فرض ہے اگر کرو گے لن تزلو گمرانی ہوں گے آج ہاں حکومت ہوتی ہے یزید نے بھی حکومت کی لیکن کیا ہوا اس کے بعد خلافتی آباسیہ نہیں بھی کی ہے ظلم کے انتہا ہوئی لیکن کیا ہوا حکومتیں ہوتی ہیں لیکن امن چین سکون الفت محبت تب آئے گی جب اہلی بیت کی محبت ہوگی اور دنیا میں جوٹ تب آئے گا جب اہلی بیت کی محبت ہوگی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین کتاب اللہ وعید فلتی اہلی بیتی آخری خدمے میں دیئے الفاظ بھی تھے پھر خصوصی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر صحابہ کو جمع کیا پہلے والوں کو واپس بلایا اور بعد میں لوگ ان کے بعد میں صحابہ کے لیے رکے آپ اور پھر آپ نے خدبہ دیا آج وہ خدبہ لوگ نہیں سنا رہے جزاک اللہ جو امت کی اتحاد کا ذریعہ ہے محبت علفت کا ذریعہ ہے جوڑنے کا ذریعہ ہے جس پر اللہ کی رحمت و برکتیں آتی ہیں آج ہم وہ چھوٹ چکی ہیں ٹائم نہیں ہے وقت نہیں ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر لیکن یہ ضروری ہے اس امت کی اتحاد کے لیے کہ کتاب اللہ وعید رتی اہلی بیتی اس پر ساری امت آ جائے تو انشاءاللہ العزیز اور آخر میں آئے گی آخر میں آئے گی امام مہدی علیہ السلام کے وقت آئے گی تو پھر امت کو راحت بھی ملے گی چین اور سکون بھی علفت و محبت بھی اتفاق بھی ملے گی آج اس چیز کی ضرورت ہے واخر دعوان حمد اللہ رب العالمين